ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابتداروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑ گئے اور پکارنے لگے اے بنی فہر، اے بنی آدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں اس آواز پر سب جمع ہو گئے اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانوگے سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو کیا تُو نے ہمیں اس لیے ایک اٹھا کیا تھا اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4770